تھوڑا سا اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آخر گئے کیوں اب دیکھئے ریجیم چینج ہو رہا ہے امریکہ میں کیا یہ اس لیے گئے تھے کہ ٹی ٹی پہ یہ جو نمسکار دوستو ہم پھر باپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پتا ہوگا زفر ہلالی نے کمنٹ کیا ہے امران خان کے افغانستان وزٹ پر آپ کو پتا ہوگا ایک دن کے افغانستان وزٹ پر امران خان گئے تھے جس کے بعد انہیں کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا میں کہ افغانستان جانے کی کیا جرورت تھی افغانستان میں آپ کو جا کر کیا ملے گا افغانستان بھارت کا پٹھو ہے افغانستان آپ کی ایک بھی بات نہیں سنے گا جفر ہلالی آنگے اسی طریقے کی بات کر رہے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ پر اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں دی جی آئیس پی آر وزیر خارج اگری پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم کا دورہ افغانستان اب تمام لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے اس کے مقاصد آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت وزیر آزم کو افغانستان جانا ویسے ہو کیا رہا ہے کیا چیز ہے جو ہونے والا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ان کو اپنا پہلا وزیٹ اس وقت کرنا پڑے مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ آج راتی واپس آ گئے ہیں دیکھئے آپ نے کہا کہ بھارت کا ہاتھ ہے اور جی جی آئیس پی آر نے یہ وہ کہا نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کا ہاتھ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے زمین سے یہ اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا بھی ہاتھ ہے یہ جو کٹ پٹلی ریجیم ہے ادھر یہ ان کا بھی ہاتھ ہے کس کو نہیں پتا جی کہ وہ ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہے ہیں کس کو نہیں پتا کہ دائش اور آئیسس جو ہے امریکنوں کے اجازت کے ساتھ ری لوکیٹ ہوئے ہیں افغانستان کو کس کو نہیں پتا کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایزنسی جو ہے اور انڈیا کا رو کو کوپریٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں پتا کہ بی ایل اے ٹیرریس کو وہ پناہ دے رہے ہیں افغانستان میں تو میں تھوڑا سا اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آخر گئے کیوں اب دیکھئے ریجیم چینج ہو رہا ہے امریکہ میں کیا یہ اس لیے گئے تھے کہ ٹی ٹی پی یہ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے افغان میں اور تو اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں نا دو مہینے تک کچھ زیادہ نہیں کہہ سکیں گے تو کیوں گئے ٹریڈ اور کمیونیکیشنز کے لیے گئے ہیں کس کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں گیس ترکمینستان دینا چاہتا ہے مگر وہ گیس جو آئے گا افغانستان کے تھرو آئے گا اور پاکستان تک جائے گا اور ہندوستان تک جانا تھا مگر ہندوستان نے میرا خیال میں منع کر دیا ہے وہ گیس لینے بہرحال ہم گیس لیں گے مگر اب تھرو آفغانستان اگر آ رہا ہے تو آفغان گورنمنٹ کی کلیبریشن اور طالبان کی چاہیے وہ تو مل نہیں رہا ہے ہاں اگر ٹریڈ اور ایک دو اور ایسے بورڈر پوسٹ کھولنے گئے ہیں تو چلیے بڑی اچھی بات ہے ٹریڈ تو کچھ ہو جائے گا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے بلکہ ہم تو حالاکہ افغانستان اور کی کٹ پتلی ریجیم اس حرکتیں کر رہی ہے ہمارے خلاف اندوستان کی مل سے ہم نے ان کا ٹریڈ ٹو انڈیا نہیں روکا ہے بے شک انڈیا کا ہم نہیں پہنچنے دیتے ہیں افغانستان مگر ان کا تو ایکسپورٹ جا رہا ہے انڈیا تو یہ سب باتیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی اس وزٹ کا ایکچول پرپس کیا تھا ٹھیک ہے جی اب وزیر آزم کی جو افغان صدر سے ملاقات ہو اس میں دشت گردی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہوا ہے اب اگر ہم بات کریں بالکل حقائق کی تو ایسا اتفاق تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے حلالہ حلالی صاحب لیکن عملی طور پر بات ہوتی پریکٹیکلی ہمیں اس کی نتائج کب ملیں گے عملی طور پر کچھ ہو نہیں سکا کیا اس بار ہم کہہ سکتے کہ پریکٹیکلی بھی کچھ ہوگا صرف زمانی کلامی نہیں ہوگا کیسے ہوگا بھئی کیسے ہوگا کیا غنی بدل گیا ہے معنی جھوٹا اور پھر ابھی اماندار بن گیا ہے کیا ہوا ہے غنی کوئی چینج نہیں آیا ہے کس کو نہیں پتا ہے کہ انڈین کانسلیٹس جو ہیں ہمارے بورڈر پر کندہار اور جلال آباد یہ استعمال ہو رہے ہیں ہندوستانی جاسوسوں ہندوستانی جاسوس اور یہ انڈی ایس کے لوگ جا کے ادھر لانچ کرتے ہیں آپریشنز یہ کس کو نہیں پتا ہے اور کس کو نہیں پتا ہے کہ یہ پیسے دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں غنی خود شاید انڈوستان ان کو بھی شاید کچھ سبسیڈی دیتا سبسیڈی کیا کوئی پیسے دیتا ہوگا جیسے امریکنوں دیتے ہیں ان کو یہ سب گرین کارڈ ہولڈرز ہیں جی یہ افغانستان میں نہیں ٹھہریں گے یہ امریکن ٹروپس نکالیں یہ بھاگ جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ امریکن جائیں گے یہ ٹک سکیں گے ان کا ڈیزرشن ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ٹروپس کا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگ چار بلین ڈالرز امریکن ان کو دے رہا ہے ہر سال ان کی فوج کے لیے وہ کون دے گا اگر امریکن پیسے روک دیں تو آپ سمجھتے ہیں وہ مست لڑیں گے ان کٹ پٹلیوں کے لیے دیکھیں یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر پائم منسٹر صاحب ادھر گئے ہیں ان کو یہ تو پوچھنا چاہیے تو یہ کانسلیٹس بند کرو یہ تو ان کو کہنا چاہیے کہ جب ہم فنس پہ کام کرتے ہیں تمہارے لوگ آ کے تمہارے طرف سے ٹی ٹی پی اٹیک کرتے ہیں تمہارے طرف سے تمہارے اپنے فوج اٹیک کرتے ہیں اس لیے کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ ہم یہ فنس بنائیں یہ کس کس ہم کے لوگ ہیں یہ افغان جتنا ان کے لیے ہم نے ان کو پناہ دیا ہے کیا کیا نہیں دیا ہے یہ جو باگ کے آیتے دو تین ملین لوگ جو ابھی تک ادھر ہیں ان کو تو ہم نے بالکل پاکستانیوں کے طرح ٹریٹ کیا ہے آؤ ڈاکری کرو بسیں چلاو جو مرضی ہے کرو نیشنل ہو تم ہمارے میں نے ٹریٹڈ دیم آنا پار وید نیشنلز اور یہ لوگوں سے آپ کیا امکان رکھ سکتے ہیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جو بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب وزیٹ ہو سکتا ہے جب تک امریکن فوسز ہیں جب تک کٹ پتلی ریجیم ہے جب تک ہندوستان کے پریزنس ہیں اور ہندوستان کو یہ اجازت دیتے ہیں ان ریٹرن فور منی این فنڈز کے پاکستان کے خلاف تم ٹریریسٹ آپریشنز کنڈک کرو اس وقت تک پاکستان افغانستان دوستی ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کا تو بڑا کلیر پوائنٹ آگئے زفر عیرالی صاحب اچھا نہیں برگرٹ سب آپ کی طرف آنا چاہوں گے جو بھارتی میڈیا نے کیا ائر سٹائکس کا جو دھنڈورہ پیٹا آہ اس پہ میں آپ کا ذرا کومنٹ چاہوں گے بھارتی فوج نے اس کی تردید کر دی یعنی اپنے آپ کو دوبارہ ایکسپوز کر دیا برے طریقے سے بھارت میں آہ دراصل آہ جو قابل کی حکومت ہے آہ میں خیال میں ان کی حیثیت قابل کے میر سے زیادہ نہیں ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو وجہستان کے سامنے سے کچھ ہو رہا ہے اور وہاں سے لوگوں کو اندر بیجا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں دے دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے دی اینڈ آپ نے ویڈیو دیکھا آپ کو کلیرلی سمجھ میں آگیا ہوگا پاکستانی میڈیا افغانستان سے کیوں چڑھتا ہے آپ کو پتا ہوگا بھارت اور افغانستان کے ریلیشنشپ بہت پرانے ہیں اور اس بات کا جکر افغانستان کا جو بھی پریسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیشہ کرتا ہے بھارت کی وزیٹ میں یا اپنے سوسل میڈیا پلیٹ فارم میں اور آپ نے دیکھا ہوگا سوسل میڈیا پر بھی افغانستان جو موسٹلی افغانستان ہے وہ بھارت کو ایک الگ نجریے سے دیکھتے ہیں بھارت کو اپنا بہت پیارا دوست سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر یا سو سل میڈیا پہ کئی افغانی ہیں جو بھارت کیلئے ویڈیو بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پتھان بھائی جان افغان بھائی جان ایسے کچھ چینل تھے ہے اور جو کنٹینیوزلی بھارت کے سپورٹ میں ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کے سپورٹ میں اور بتاتے ہیں بھارت کے پرتی کیسا ہے افغانستان کا نظریہ تو اس وجہ سے پاکستان کے مند میں ایک الگ پرکار کی جلن ہے جو آپ نے جفر ہلالی کے موں سے سنا اور افغانستان کو مطلب بھارت نے کافی سپورٹ بھی کیا آپ کو پتا ہوگا افغانستان کا سنست جو ہے بھارت نے بنایا اور بہت سارے بہت سارے طریقے سے افغانستان کو سپورٹ کیا چاہ بہار پورٹ افغانستان میں فائنل ریسٹینیشن افغانستان پہنستی اور اس کے بعد سے پھر جو سینٹرل ایسیہ ہے وہاں تک بھارت مہنچنے کا جو ایک خواب دیکھ رہا ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا چاہ بہار کا بھی ایک جو جرنی ہے وہاں افغانستان سے گجرتی ہے تو دوستو اسی بات کو لیکھر پاکستانیوں کے یہ عجیب عجیب سے کمنٹ آتے ہیں کہ بھارت کی بھارت افغانستان سے پاکستان میں دہستگردی فیلا رہا ہے حالانکہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے افغانستان میں جہاد فیلا ہے آپ کو پتا ہوگا USSR میں جو افغانستان میں جو آپ کو پتا ہوگا سب کچھ پاکستان نے جو پاکستان کے ایک جنرل تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے جو کیا نام تھا جو پلین کریس میں مر گئے تھے انہوں نے جو جہاد شروع کیا اس کے بعد سے جو افغانستان کی حالت ہوئی افغانستان کے بہت سارے لوگ پاکستان میں ایزا ریفیوزی رہ رہے ہیں اور اب انہیں نمک حرام اور اس طریقے کی سبد بولے جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان پاکستان کی وجہ سے وہ ریفیوزی بنے اپنے دیش سے اور وہ پیشاور کے علاقے میں رہتے ہیں اور حالا کی موشلی پاکستانی پیشاور کو گریٹر افغانستان کا پارٹ مانتے ہیں وہ ان کا ماننا ہے کہ سندھو ندی کے اس پار سے ہے وہ پاکستان سٹارٹ ہوتا ہے اس پار کا علاقہ ہے وہ افغانستان کا ہے اور پرانے نقصے میں اگر آپ دیکھیں تو پیشاور کو وہ افغانستان کی ونٹر کیپیٹل بھی مانتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہو جفر حلالیا ایسی بات کر رہا ہے کہ افغانستان کی وزٹ سے عمران خان کو کچھ بھی پرابت ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے افغانستان بھارت کا پٹھو ہے حالانکہ ہم اسے اپنا پٹھو نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم اسے اپنا ساجدار بنانا چاہتے ہیں افغانستان ہمارے لئے بہت ایک انپورٹنٹ دیس ہے افغانستان سے ہی ہم سینٹرل ایشیا تک جا سکتے ہیں اگر ہمیں پی او کے ملتا ہے تو ہماری سیدھی وارڈر افغانستان سے لگے گی پھر ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی حالانکہ ابھی تو وہ ہے نہیں ہمارے پاس تو ہم چاہ بہار کے تھروں ایران پھر افغانستان پھر سینٹرل ایشیا یہی روٹ ہم نے ایک نیا بنایا ہے